عبدالی گرامر سکول نگار اردو جہان سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق نمبر دو لیکچر نمبر آٹھ انسٹھ عبدالی روڈ اسلام پر آلہ ہو اسلام علیکم پیارے بچوں کی سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مختصر واقعہ بیان کرتا ہے آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں سبق کی اہم نقاب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانیت کا ایک کامل نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا پیارے بچوں سبق کے مشکل الفاظ کی دہرائی کریں زمانے زمانے انسانوں انسانوں ہدایت ہدایت پیغمبر پیغمبر اخلاق اخلاق نسال مثال ذات ذات کامل 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 بھروسہ 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 پختہ ارادے پختہ ارادے حوصلے 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 چائے امانت امانت سراپا رحمت سراپا رحمت سراپا رحمت بے گانوں بے گانوں دشمن دشمن اخلاق 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 بہادر بہادر ڈڑتے ڈڑتے امن امن جنگ جنگ حالت حالت ثابت قدم ثابت قدم مصیبت مصیبت حوصلہ حوصلہ مدینہ مدینہ خوفناک خوفناک غبرا غبرا حملہ حملہ پیٹ پیٹ سوال سوال تسلی تسلی معاملے معاملے تمیز تمیز خطرے خطرے یہودی یہودی پیارے بچوں سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے بچوں پیغمبر یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے شخص کو پیغمبر کہتے ہیں اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا؟ جی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے بچوں آپ بتائیں پیغمبر کسی کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والے شخص کو پیغمبر کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں اب اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں بنتی پیارے بچوں اب آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں پیارے بچوں میرا آپ سے دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کوئی پیغمبر آئے گا؟ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں اب اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا پیارے بچوں میرا آپ سے تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کوئی مثال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کوئی مثال نہیں بنتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ساتھ پر کامل بھروسہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ ارادے کے مالک اور بہت حسلے والے تھے پیارے پچو کامل کا معنی مکمل اور بھروسہ یقین پختہ ارادے کا معنی پکا یا مضبوط اراد پیارے بچو میرا آپ سے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی ذات پر بھروسہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا بچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات پر کیسا بھروسہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا پیارے بچوں میرا آپ سے دوسرا سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن اجائم کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ ارادے کے مالک اور بہت حسنے والی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ دل انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم دل ہمدرد اور سخی تھے ہر ایک کے کاماتے تھے کشادہ دل یعنی وسیع دل نرم دل یعنی جس کا دل دوسروں کا درد محسوس کر سکے سخی سخاوت کرنے والا پیارے بچوں اب آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ دل انسان تھے بیارے بچوں میرا آپ سے دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم دل ہمدرد سخی اور ہر ایک کے کام آتے تھے سچائی اور امانت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثال آپ اور سراپا رحمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کے لیے ہی نہیں بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے اسی لئے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے فوراً متاثر ہو جاتے تھے پیارے بچوں اب آپ بتائیے کن خوبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثال آپ تھے جی سچائی اور امانت میں آپ اپنی مثال آپ تھے پیارے بچوں میرا آپ سے دوسرا سوال سراپا رحمت سے کیا مراد ہے سراپا رحمت سراپا یعنی سڑ سے لے کر پاؤں تک اور رحمت اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو کہا جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے پیارے بچوں میرا آپ سے یہ تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ سے کیوں متاثر ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کے حمدردانہ رویے، سخاوت، سچائی، ایمانداری اور آپ کے عالی اخلاق کی وجہ سے متاثر ہو جاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈڑتے تھے پیارے بچوں اب آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا خصوصیات تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر تھے آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈڑتے تھے امن ہو یا جنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حالت میں ثابت قدم رہتے تھے بری سے بری مسئبت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بلند رہتا تھا پیارے بچوں اب آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن حالات میں ثابت قدم رہتے تھے امن ہو یا جنگ آپ ہر حالت میں ثابت قدم رہتے تھے بچوں مسئبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ کیسا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مسئبت میں حوصلہ بلند رہتا تھا ایک رات مدینہ میں خوفناک آواز سنائیں دی لوگ گھبرا گئے اور سمجھیں کہ شہر پر حملہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی گھورے کی ننگی پیٹ پر سوار ہو کر نکلے اور اکیلے ہی مدینہ کے گرد چکر لگائے پیارے پچو اب آپ بتائیے ایک رات مدینہ میں کیسی آواز سنائی دی مدینہ میں ایک رات خوفناک آواز سنائی دی بچو خوفناک آواز سے لوگ کیا سمجھے لوگ گھبرا گئے وہ سمجھیں کہ شہر پر حملہ ہو گیا ہے بچو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس پر سوار ہو کر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھورے کی ننگی پیٹ پر سوار ہو کر نکلے بچو اب آپ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھورے پر سوار ہو کر کہاں کا چکر لگایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھورے پر سوار ہو کر مدینہ کے گرد چکر لگایا واپس آ کر لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے اور سچے لوگوں کی قدر کرتے تھے بچو اب آپ بتائیے واپس آ کر لوگوں کو نبی پاک نے کیا تسلی دی باپس آ کر لوگوں کو تسلی دی کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے بچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کی قدر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے لوگوں کی قدر کرتے تھے کیونکہ آپ بھی سچے تھے انصاف کے معاملے میں آپ اپنے بگانے دوست دشمن مسلمان یا کافر میں کوئی تمیز نہ کرتے اور جو سچا ہوتا اس کی حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں پیارے بچو اب آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کیسے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے معاملے میں اپنے بگانے دوست دشمن مسلمان یا کافر میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے اس کی حق میں فیصلہ دیتے ہیں جو سچا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسلمان کے مقابلے میں ایک یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ وہ سچا تھا اچھو اب آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان اور یہودی کے مقابلے میں کس کی حق میں فیصلہ سنایا آپ نے مسلمان اور یہودی کے مقابلے میں یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا کیونکہ وہ سچا تھا